سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریب اور قربانی کے بعد جو بھی وہاں پر سولیڈ ویسٹ پڑا ہو ان سب کو نستارن کرنے کی بھی بیوستہ کی جانی چاہیے دوستو کچھ دنوں کے بعد بکرائیت کا تیوار آنے والا ہے اس لیے سب سے پہلے تو آپ سبھی اسلامیک بھائی بہنوں کو ایڈوانس میں بکرائیت دوہزار چوبیس کی بہت بہت مبارک بات آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کمیٹ باکس میں بکرائیت کی مبارک بات لکھ سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بکرائیت کے بارے میں کچھ ایسی جانکاری دینے والے ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ بکرائیت پر کس انسان کو قربانی کرنا ضروری ہے اور کس انسان کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے اور یہی نہیں ساتھ ہی ہم آپ کو یہیں بھی بتانے والے ہیں کہ حالی میں اتر پردیس کے مکھے منتری یوگی آدیتی نات نے بکرائیت کو لے کر کیا بڑا بیان دیا ہے اور اس بار بکرائیت پر کون کون سے پابندیاں لگائی ہیں جن کے بارے میں جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ضروری ہے اس لئے آج کے یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو بکرائیت کا تیموار جلہزہ کی دیس گیارہ اور بارہ تاریخ کو منایا جاتا ہے عید الاجہ کے بعد میں یہاں اسلام کا دوسرا سب سے بڑا تیموار ہے یہاں تیموار سنتِ ابراہیمی اور عیدِ قربا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس طرح سے عید الفطروجے رکھنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے اسی طرح سے عید الاجہ حج پورا ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے عید الاجہ کے دن سبھی مسلمان بھائی سب سے پہلے عیدگاہ میں جاتی ہیں اور عید کی خاص نماز پڑھتی ہیں اور اس کے بعد میں وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر اپنے پالے ہوئے جانوروں کی قربانی کرتی ہیں یاد رکھیں بکرائیت پر اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے قربانی کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور جو سخت بکرائیت کے موقع پر اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے مگر اس کے ساتھی آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے اور پھر بھی اگر وہ لوگ بکرائیت کے موقع پر قربانی نہیں کرتی ہیں تو اسے لوگ سخت گنگار ہوتے ہیں مگر یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ قربانی کرنا صرف ایسے لوگوں پر ہی واجب ہے جو اچھے خاصے پیسے والی ہوتی ہیں یعنی کہ جن کے پاس میں گاڑی بنگلا ہوتا ہے جن کے پاس میں بہت ساری پروپرٹیز ہوتی ہے یعنی کہ جو لخ پتی اور کروڑ پتی ہوتی ہیں ایسے ہی لوگوں پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہی نہیں کچھ لوگوں کو تو یہاں تک ماننا ہے کہ قربانی صرف اونی لوگوں پر واجب ہوتی ہے جنہوں نے حج کیا ہے یعنی کہ جو لوگ حاجی ہیں صرف اونی کو ہی قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم سب باتیں غلط اور منگڑت ہیں اسلام میں ان باتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یاد رکھیں قربانی ہر اُس سخت پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نساب ہوتا ہے ایسے سخت پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہوتا ہے اسے ہر سال اپنے نام سے بکرائیت کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے اگر ایسا سخت قربانی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ سخت گونہگار ہوتا ہے دوستو اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ یہ صاحب نساب کیا ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں صاحب نساب اُس کو کہتی ہیں جس کے پاس میں ساڑھے سات تولہ سونا یا پھر ساڑھے باون تولہ چاندی ہوتی ہے یا پھر اس کی قیمت کی رقم قربانی کے دنوں میں کسی کے پاس میں موجود ہوتی ہے تو وہ صاحب نساب ہوتا ہے اور پھر ایسے سخت پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے یعنی کہ پھر ایسے سخت کیلئے قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا صرف اُن ہی لوگوں پر واجب ہے یعنی کہ صرف اُن ہی لوگوں کو بکرائیت پر قربانی کرنا ضروری ہے جو لوگ قربانی کرنے کی طاقت اور مال رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرائیت پر گریب لوگوں کو قربانی کرنا ضروری نہیں ہے جن کے پاس میں مال و دولت نہ ہو ایسے لوگوں کو بکرائیت پر قربانی کرنا ماف ہے ایسے لوگ قربانی نہ بھی کریں تو انہیں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا مگر دوستو ان سب کے باوجود آپ اس بات کو بھی ضرور یاد رکھیں جس طرح سے ہم مسلمان قربانی کو لے کر ہر سنت پر عمل کرتے ہیں اسی طرح سے ہم سب کو سرکار کی طرف سے بنائے گئی گائیڈ لائن کا بھی ضرور پالن کرنا چاہیے تاکہ ہم پر کسی بھی طرح کی کوئی آفت یا مسئبت نہ آنے پائی اس لئے آپ سب سے یہ گزاری سے ہے کہ اس بار بکرائیت پر سرکار کی طرف سے جو بھی گائیڈ لائن آئی آپ اس کا ضرور پالن کریں یعنی کہ آپ اس کو بالکل بھی اندیکھا نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بکرائیت بناتے وقت کوئی بھی ایسی بھی ایسی گلتی نہ کریں جو سرکار کی گائیڈ لائن کے خلاف ہو اور جس کی وجہ سے آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر پریوار کو بھی کسی مسئبت میں دھکیل دو اور پھر آپ کو جنگی پر پستانا پڑی آپ ایسی کوئی بھی گلتی اس بار بکرائیت کی موقع پر نہ کرنا دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ قربانی کرنا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا ہے اس لئے ہر سال بکرائیت کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرنا چاہتا ہے مگر اب سوال یہ ہے کہ بکرائیت پر مسلمان قربانی کیس طرح سے کریں یعنی کہ کون سے جانوروں کی قربانی کی جائی اور ایسے کون سے جانور ہے جن کی قربانی مسلمان نہ کریں اور قربانی کے بعد میں قربانی کے گوست کا کیا کیا جائی اور جانوروں کے خون اور خال کا کیا انتظام کیا جائی ان سب باتوں کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے مگر اس کے علاوہ بکرائیت کے موقع پر سرکار بھی اپنی طرف سے اور اپنے حساب سے ایک خاص گائیڈ لینگ تیار کرتی ہے دوستو اب آپ کو معلوم ہے کہ بکرائیت کا تیوار قریب آ چکا ہے اس لئے حالی میں بکرائیت کو لے کر اتر پردیس کے مکہ منتری یوگی آڈیتیا ناد کا ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے جس کے بارے میں جاننا آپ سبھی کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکٹ مت کرنا آپ اس کو آخر تک گوھر سے ضرور دیکھنا جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پورے بھارت دیس میں اتر پردیس کے مکہ منتری یوگی آڈیتیا ناد کو مسلمانوں کے خلاف عجیب و غریب بیان دینے مسلمانوں پر عجیب و غریب کاروائے کرنے کے لئے جانا جاتا ہے یوگی آڈیتیا ناد کبھی نماز کے اوپر غلط بیان باجی کرتی ہیں تو کبھی اجان کو لے کر غلط بیان باجی کرتی ہیں تو کبھی یوگی سرکار بے قصر مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی عادیت زاری کرتی ہے اسی وجہ سے یوپی میں یوگی سرکار کی بننے سے لے کر اب تک جتنے بھی بار بکرائیت کا تیوار آیا ہے ہر بار بکرائیت کے موقع پر قربانی کو لے کر ایک سنسے سا بنا رہتا ہے یعنی کہ ہر بار یہی سنسے بنا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس بار یوگی سرکار کیا عادیت زاری کرے گی پتہ نہیں کون سے عجیب و غریب گائیلائن جاری کرے گی کیونکہ بکرائیت کے موقع پر ہر بار یوگی آڈیتیا ناد کے ترہ ترہ کے عجیب و غریب بیان سامنے آتی رہی ہیں دوستو یوگی سرکار نے اس بار یعنی کہ بکرائیت دو ہزار چوبیس پر جو بڑا بیان دیا ہے ان میں جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا بیان آئے وہ ہے گوونز کو لے کر یعنی کہ اس بار یوگی سرکار نے گوونز کی قربانی کو روکنے کے لیے اپنے آلہ ادکاریوں کو سکھ نڑیس دیئے ہیں یعنی کہ اتر پردیس کے موقع منتری یوگی آڈیتیا ناد نے اس بار بکرائیت کے موقع پر گائی کی قربانی کو روکنے کے لیے خاص پابندیاں لگائی ہیں اس کے لئے یوگی سرکار نے اپنے علا دکاریوں کو سکنڈیس دی ہے کہ وہ اس بات کا سکتی کے ساتھ میں پالن کروائیں کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ گائے کے ساتھ میں ہندو بھائیوں کی آستہ جڑی بھی ہے ہندو بھائی بہن گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں اور اس کی پوزہ کرتے ہیں اسی وجہ سے اس بار یوگی سرکار نے گائے کی قربانی کو روکنے کے لئے خاص پابندیاں لگائی ہیں اس لئے دوستو آپ سب سے یہ گزاری سے ہے اس بار یعنی کہ بکرائیت دوہزار چوبیس کے موقعے پر آپ یہاں گلتی بھول کر بھی مت کرنا اس بار بکرائیت کے موقعے پر آپ کسی بھی ایسے ویسے جانور کی قربانی کرنے کی کوشش مت کرنا جس پر بھارت سرکار کی طرف سے روک لگائی گئی ہو یعنی کہ آپ کسی بھی ایسے جانور کی قربانی کرنے کی کوشش مت کرنا جس کے ساتھ میں کروڑوں ہندو بھائیوں کی آستہ جڑی بھی ہے اگر آپ بکرائیت کے موقع پر یہاں گلتی کرو گے تو یاد رکھنا آپ اپنے ساتھ ساتھ پھر اپنے گھر پریوار اور اپنی پوری قوم کے لیے بھی پریسانے کا سبب بن سکتے ہو اس کے علاوہ یوگی سرکار نے کھولے میں قربانی کرنے پر بھی روک لگائی ہے اور ساتھی یوگی سرکار نے اپنے علا دکاریوں کے لیے بھی افرمان جاری کیا ہے کہ اس بار بکرائیت کے موقع پر کوئی بھی مسلمان ندی اور نالوں میں قربانی کے جانور کا کھون ماں بہانے پائے یعنی کہ اس بار ندی نالوں میں قربانی کا کھون بہانے پر بھی پوری طرح سے روک لگائی گئی ہے یاد رکھیں اس بارے میں تو حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ قربانی کے موقع پر آپ کوئی بھی ایسا ویسا کام نہ کریں جس سے دوسرے درم کے لوگوں کو پریسانی ہوتی ہو یعنی کہ قربانی کے جانور کے کھون کو ایسے ندی نالوں اور راستوں پر بہانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس لئے اس بار آپ یہیں گلتی بھی بول کر نہ کریں قربانی کے جانور کے کھون کو آپ وہیں پر ایک گڑھا کھوڑ کر اس میں ڈیفن کر دیں اس کے علاوہ یوگی سرکار نے اپنا تیسرا فرمان یہاں زاری کیا ہے کہ اس بار بکرائٹ کے موقع پر کوئی بھی مسلمان کھولے میں یعنی کہ پبلک پلیس میں قربانی نہ کری یعنی کہ اس بار کھولے میں قربانی کرنے پر بھی پوری طرح سے روک لگائی گئی ہے اور یہی نہیں ساتھ ہی ساموہی قربانی کرنے پر بھی روک لگائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار آپ بھیڑ لگا کر بھی قربانی نہیں کر سکتے ہیں مطلب کہ دوستو بکرائٹ کے موقع پر کچھ لوگ مل کر اور بھیڑ لگا کر جو بڑی جانور کی قربانی کرتے تھے اس بار یوگی سرکار نے اس پر پوری طرح سے روک لگا دی ہے اس بار یوگی سرکار نے یہاں صاف کر دیا ہے کہ بکرائٹ پر جس کسی کو بھی قربانی کرنی ہو وہ اپنے اپنے گھروں میں رہ کری قربانی کری یعنی کہ بھیڑ لگا کر ساموہی قربانی نہ کری اس کے علاوہ یوگی سرکار نے اپنا آگلا فرمانیہ زاری کیا ہے کہ اس بار بکرائٹ کے موقع پر کوئی بھی جھوٹی افوہ نہ پھیلانے پائی اس کے لئے یوگی سرکار نے اپنے آلادکاریوں کو اس کا پالن کروانے کے سخت ندیس دیے ہیں اس کے علاوہ یوگی سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ قربانی کے جانور کی فوٹو یا ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان پر بھی سخت کاروائی کی جائے اس لئے دوستو اس بار بکرائٹ کے موقع پر آپ یہاں گلتی بھی بول کر نہ کریں اور قربانی کے جانور کی کوئی بھی فوٹو یا ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے کسی بھی طرح کا کوئی دکھاوا نہ کریں یاد رکھیں قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کیلئے کی ذاتی ہے کسی دکھاوے کیلئے نہیں اس لئے آپ قربانی کے جانور کی فوٹو یا ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے قربانی کے جانور کی بے حرمتی نہ کریں قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کیلئے اور پورے اخلاص کے ساتھ میں کریں تو دوستو اس بار یعنی کہ بکرائٹ دو ہزار چوبیس پر آپ یہاں گلتیا بول کر بھی نہ کریں آپ ان باتوں کا ضرور پالن کریں اور آپ سب سے ایک گزاری سے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں مگر مہربانی کر کے اسے سیر ضرور کر دیں تاکہ بکرائٹ دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے یہاں ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ